چار اپریل انیس سو نواسی پاکستان کے تاریخہ وہ دن جب قائد عوام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے قائد عوام کون تھے انہوں نے قوم کے لئے کیا کیا تھا اس بارے میں سب بتاتے ہیں لیکن اس سے قبل اگر آپ نے ہمارا چلی سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں ویورز پاکستان پپلز پارٹی کے بانی زلفکار لی بھٹو کو چار اپریل انیس سو نواسی کو راولپنڈی جیل میں فانسی دی گئی زلفکار لی بھٹو نے پاکستانی قوم کو روٹی کپڑا اور مکان کرنا رہا دیا تھا ان کے نزدیک اس وقت قوم کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت تھی جو ان کو روٹی کپڑا اور مکان دے سکے یہ وہی زلفکار لی بھٹو تھے جنہوں نے ملک کو نہ صرف پہلا متفقہ آئین دیا بلکہ ان کے دور میں ہونے والی اسلامی سربری کانفرنس کو بھی آج تک ان کی بڑی کامیابی قرار دیا جاتا ہے جبکہ پاکستان کا ایٹ پی پروگرام شروع کرنے کا سیرہ بھی زلفکار لی بھٹو کے سر جاتا ہے زلفکار لی بھٹو کو جنوبی ایشیا کے عظیم انقلابی رہنمہ اور دنیا بھرک بالخصوص مسلم دنیا کے سربرانے مملکت خاص محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے ایک دور تھا جب بھٹو کا ہیر سٹائل مقبول ہوا پاکستان کے نوجوان بھٹو کٹ میں اکثر دیکھنے کو ملتے تھے بھٹو کے لاکھوں کارکن تھے جن کو جیالوں کا نام دیا گیا انہوں نے انقلاب کے نعرہ لگایا اور غریبوں سے بے پناہ محبت پائی کسان کا قائد بھٹو ہے مزدور کا قائد بھٹو ہے غریبوں کا قائد بھٹو ہے کہ نعروں سے ملک گونج اٹھا پاکستان کے پہلے منتخب وزیر آزم زلفکار لی بھٹو لڑکانہ میں پیدا ہوئے پاکستان میں آپ کو قائد عوام یعنی عوام کا رہبر اور بابا آئین پاکستان بھی کہا جاتا ہے آپ پاکستان کے تاریخ مقبول ترین وزیر آزم تھے قائد عوام زلفکار لی بھٹو بے انتہا زہانت عالی سیاسی بصیرت لا جواب تدبر اور دو طرفہ تعلقات کے امور کے ماہر تھے وہ اتداہی سے ایشیائی امور میں مغرب کی مداخلت کے کڑے مخالفوں میں سے ایک تھے بھٹو سامرات کے خاتمیں اقتصادی ازادی اور خودکفالت کے حامی اور زندگی بھر اس موقف کے زبردست دائرے ہی کہ کسی ملک کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہ کی جائے بھٹو کہتے تھے نو بایتی دور ختم ہو رہا ہے اب ایشیائی اور افریقہ میں نئی طاقتیں اوبر چکی ہیں ایشیائی قیادت کے سامنے بنیادی مسئلہ ان کی خودمختاری کے چیلنج کا ہے قوم کے دل و دماغ ان کی یادوں سے آج بھی ترو تازہ ہیں ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں نوائے درویش